محضر ناظرین حالاتِ حضرہ کے آج کے شمارے میں آپ کا خیر مقدم ہے میں ہوں ہماری جیسے کہ آپ جانتے ہیں اس پروگرام میں ہم مختلف مسائل پہ بھی بات کرتے ہیں ایشیوز پہ بھی بات کرتے ہیں نئی چیزیں بھی سامنے لے کے آتے ہیں اور کچھ پرانی روایتی چیزیں ہماری ہیں جو کہیں کبھی کھو گئی کبھی پیچھے چلی گئی یا کبھی روای ہو رہی ہیں ان سب پہ بھی بات کی جاتی ہے آج ہم بات کریں گے اسی حوالے سے ہم کریں گے کشمیر آٹھ کرافٹ اور دستکاری کے حوالے سے بات آج کے پروگرام میں وہ کہا جاتا ہے کہ شاہ عمدان رحمت اللہ علیہ کے ساتھ یہ چودہویں صدی میں بہت سے کرافٹس آئے بہت سے آٹھ آئے پھر یہاں پن پہ پھر پھیلے بہت سے مدم پڑ گئے بہت سے پیچھے جلے گئے بہت سے انٹرونشن نہیں ہوئی ہم دنیا کے نقشے سے تھوڑے ہٹنے لگے لیکن کچھ ہیں جن میں انٹرونشنز ہو رہی ہیں اور ہمارا ابھی بھی وہاں ایک اچھا مقام ہے اس پہ بات کریں گے اور بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھی ہیں ہم موجود ہیں جاوید عمدوانی صاحب ڈاکٹر جاوید عمدوانی صاحب ڈریکٹر ہیں نیشنل انسٹوٹ آف فیشن ٹیکنالوجی سرینگر کے آپ کا خیر مقدم ہے دردشن کے سٹوڈیوز میں اور ان کی بائین جاریب بیٹھے ہیں برحان ندین خطیب صاحب یہ نیشنل انسٹوٹ آف ڈیزائن احمد آباد سے پڑھے ہیں اور یہ نیفٹ میں پڑھاتے ہیں اس کے علاوہ یہ فاؤنڈر ہیں کشمیر انویشن لیب کے اور انہیں پیپر معاشی پہ کچھ کام کیا اور کچھ اور کشمیر کرافٹ پہ بھی کام کیا ہے لیکن آپ دونوں کا آرٹ اور کرافٹ سے بھی کام ہے کچھ اور کام بھی ہمیں فیشن ٹیکنالوجی دیکھتا ہے یہ یہ وغیرہ کبر اچھی ناو باقی چیز ہیں لیکن یہ کام بھی آپ کرتے ہیں یہ شاید آگا ہو جائیں گے اسے تو یہ نیفٹ کا جو بیسک کام ہے ان چیزوں میں انٹرونشن ہے نیفٹ کی ہمارے آرٹ کرافٹ میں کشمیر آرٹ میں وہ کیا ہے کیسے صاحب شکریہ کیسے صاحب نیشنل انیشنل انیشنٹوٹ آف فیشن ٹیکنالوجی کومی ادارہ ہے سینٹرل گورنمنٹ کا پین انڈیا سیٹ اپ ہے پورے کنٹری میں ہمارے سولہ کیمپسز ہیں اور منسٹری آف تیکسٹائلز کے انڈر ایک کیمپس نیفٹ سرنگر کے طور پر سرنگر میں ہے ابھی ہمارا ٹیمپوریری کیمپس جو ہے وہ رنگ ریٹ میں ہے اور ایک سٹیٹ آف آرٹ بالکل لیٹس جو فیسیلٹیز ہے وہ بن رہا ہے اومپورا بڑھگام میں ایک میگا پروجیکٹ ہے قریب قریب تین سو کروڑ کی لاغت سے یہ کیمپس انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گا کام اس پر چل رہا ہے اور امید ہے انشاءاللہ نیکس ٹیئر ہم وہاں پر شفٹ کریں گے نیفٹ سرنگر دو ہزار سولہ میں یہاں پہ ہم نے ایکٹویٹی سٹارٹ کی اور پہلا بیچ ان کا فائنل اگزام ہو گیا ہے اور انشاءاللہ نیکس مانہ ٹو منتز میں ان کا ریزلٹ آئے گا تو تیٹ وی ہم جس کمپلیٹڈ ون بیچ نیفٹ سرنگر جیسے آل آور ادھر کیمپس میں ہوتا ہے ہمارے پاس یہاں ابھی انڈرگریجویٹ کورس ہے آگے انشاءاللہ فلانس ہے پوسٹ گریجویٹ پروگرامز کے ساتھ ساتھ پی ایج ڈی بھی ساتھ کرنے کے لئے نیفٹ کے ایک دو مین فیچر جو بلکل یونیک ہے اور جن کے اوپر ایک فقر ہے ہمیں وہ یہ ہے کہ ہمارا جو آل آور ورلڈ جو رینکنگ ہے جو فیشن اور ڈیزائن سکولز ہیں نیفٹ آل آور ورلڈ ٹویلتھ رینک پہ ہیں اور اس کے علاوہ ہمارے جو نیفٹ آل آور انڈیا ان کا ایک انٹرنیشنل لنکیجز ہے ٹویٹی نائن انٹرنیشنلی نون جو ڈیزائن سکولز ہیں فیشن سکولز ہیں اور یہ بالکل وائبرانٹ ہے فنکشنل لنکیجز ہے جس کے تحت سٹوڈنٹس کا ان انسٹوشن سے نیفٹ اور نیفٹ سے وہاں ہر سال ہوتا ہے ایک اس میں سب سے جو پرومننٹ ہے اس کا میں ذکر کروں یہاں پہ فیشن انسٹوشن ٹیکنالوجی نیو یارک ہے اس کے ان کے ان کے ساتھ ایک ایرینجمنٹ ہے ہمارا جو چار سال کی ڈگری ہماری یہاں انڈرگریجویٹ میں ہوتی ہے اس میں سے سیلیکٹڈ کینڈیٹس سیلیکٹڈ جو سٹوڈنٹس ہے ایک سال وہاں پہ کمپلیٹ کرتے ہیں تو ایک سال میں وہ ساری پڑھائی وہاں پہ کرتے ہیں اگزام وہی پہ دیتے ہیں اور جب وہ چار سال کے بعد ڈگری کمپلیٹ کرتے ہیں تو ان کو ایک دیول ڈگری ملتی ہے جس میں دونوں کا بالکل ریکنیشن ہوتا ہے کہ اس نے نیفٹ سے بھی پڑھا ہے اور فیشن انشیوٹ آف ٹیکنالوجی جو ورلڈ میں نمبر ٹو پہ ہے وہاں سے بھی ڈگری ملتی ہے اسی حساب سے ایک سویس ٹیکسٹائل کالیج ہے بالکل ورلڈ کا لیڈنگ کالیج ہے ان کے ساتھ ایک ایرینجمنٹ ہے جس میں بالکل وہاں کے جو سٹوڈنٹس ہے ہمارے نیفٹ کیمپسز میں آتے ہیں اور یہاں سے سیلیکٹڈ وہاں جاتے ہیں اور ایسی کچھ ایرینجمنٹس باقی کچھ کنٹریز سے بھی ہے اور ریگلرلی وہ ایکچینج ہوتا رہا ہے اور آپ کا انٹریکشن باقی نیفٹ جو انڈیا میں ہیں ان سے بھی ہوتا ہوگا وہ پین انڈیا پہ بالکل انفیکٹ جو ہماری ٹیچنگ ہوتی ہے ہماری جو کیمپس نیفٹ سرنگر میں ہے کسی بھی کیمپس میں ٹیچنگ ہوتی ہے ترین موڈز میں ہوتی ایک ہماری ان ہاؤس کوالیفائیڈ ٹیچرز ہیں جو بالکل کیمپس میں وہ پڑھاتے ہیں اس کے علاوہ ایک آئی سی ٹی ہے جس میں ہم انٹر کیمپس ٹیچنگ بولتے ہیں تو دوسرے کیمپسز کے جو لیڈنگ ایکسپورٹس ہیں فیکلٹی ایک ایرینجمنٹ کے اطاعت وہ پورا سبجیکٹ ہمارے بچوں کو پڑھاتے ہیں اور یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک لیکچر دو لیکچر ایسا نہیں ہے پورا سبجیکٹ وہ پڑھائیں گے جو کریڈٹس کے حساب سے فورٹی ٹو آورز سکسٹی فور آورز وہ پڑھاتے ہیں تھرڈ ایرینجمنٹ میں ہم انڈسٹری سے لوگ آتے ہیں آپ نے برہان صاحب کا ذکر کیا تو برہان صاحب ہمارے گیس فیکلٹی ہے تو ایسے لوگ جو بالکل انڈسٹری میں جو گراؤنڈ پہ کام کرتے ہیں نیفت کا ایک اچھا ایرینجمنٹ ہے کہ ہم ان کو اپنے سٹوڈنٹ کے ساتھ جو چار سال کی ڈگری یہ کریں اس میں بلکل سٹوڈنٹس کو وہ ایکسپوجر ملے انڈسٹری میں کیا ایشوز ہیں کیا چیلینجز ہیں اور ہم ان کو تیار کرتے ہیں کہ جو انڈسٹری میں جب وہ نکلیں اور انڈسٹری میں جائیں تو they will not face any kind of problems اور وہ اس پہ کام کریں گے انڈسٹری کے لئے تیار ہوں اس کے بعد آپ کے پاس پھر سے آئیں گے آپ سے بات کریں گے اور بھی آپ کی جو کورس ڈیزائن ہے اس کے بارے میں بران صاحب آپ سے بات کریں گے آپ کے بارے میں ان نے کہا کہ آپ ہاں گیش فیکلٹی ہیں اس کے علاوہ فاؤنڈر کشمید انوویشن ہے تو اس کا نفت سے کیا تعلق ہے اور آپ کا کیا کام ہے کونسی انویشن تو میں تھوڑا بیک گراؤنڈ سے شروع کروں گا میں نے اپنی سکولنگ کے بعد ایکچولی میں نے این ایٹی جوائن کیا تھا کیونکہ میں تھوڑا یہاں پہ کانٹیکس دیکھنا چاہتا ہوں کیونکہ جو بھی لوگ اس چیز کو دیکھ رہے ہیں ان کو سمجھ میں ہے کیونکہ ڈیزائن کے بارے میں ہماری سٹیٹ میں اسپیشلی بہت کام ذکر ہوتا ہے لیکن ڈیزائن ایک ایسی چیز ہے ایک ایسا پیشہ ہے ایک ایسا پروفیشن ہے جس پہ 20th century کی economy based جو ابھی تک ہم چل رہے تھے 20th century 19th century وہ based تھی technology engineering ان سب چیزوں پہ لیکن اب جس economy ہمیں ہم نے انڈر کر لیا ہے اور آگے بڑھ رہے ہیں وہ ایک creative led economy ہے اور اس creativity کے لیے ڈیزائنر ہونے بہت ضروری ہیں اب ڈیزائن کی سمجھ اور ڈیزائن ڈیزائن ڈرم کو سمجھ جیسے آج آپ کسی سے بھی کشمیر میں جمعو کشمیر میں یا بہت جگہ آئندیا میں اوورال بات کریں ڈیزائن کی تو ان کو ایک 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 دم سے آئیڈیا آ جائے گا کہ یہ کچھ بنانے کی بات کریں دروائنگ کی بات کریں یا فیشن ٹکنالوجی کی بات کریں تو اچانک سے بولیں گے آپ ہاں کپڑے سیتے ہیں آپ کیا تو لیکن وہ جو کونسپٹ ہے وہ بہت ہی سپرفیشل ہے وہ بہت ہی ستا ہی ہے لیکن یہ بہت بڑے سمندر ہیں دونوں اپنے میں اس میں جتنا آپ گوتا لگائیں گے اتنا آپ گھوم ہوتے جائیں گے تو جس جس کالج سے پھر میں نے پڑھا میں نے نائی ٹی چھوڑ کے نائی ٹی میں جانے کیا پریفرنس کیا کیونکہ مجھے لگنا ہی رہا تھا کہ نائی ٹی میں حالانکہ نائی ٹی ایک بہت اچھا کالج ہے بہت ربیوٹڈ کالج ہے لیکن مجھے لگ نہیں رہا تھا میں یہاں پہ ایوال کر پاؤں گا کیونکہ جو میرا ڈریکشن تھا جو آپ چاہتے تھے وہ پورا نہیں ہو رہا تھا تو میں نے انٹرنیٹ پہ سچ کر کے یہ میں دوہزار دس کی بات کر رہا ہوں انٹرنیٹ بہت کم تھا تھا یہ فون وغیرہ میں انٹرنیٹ خاص آیا نہیں تھا تو ویب یہ کیفے ہوتے تھے انٹرنیٹ کیفے ہوتے تھے ان ایڈی کے بارے میں پڑھا وہاں پہ پکچر دیکھی ان کا کریکلم دیکھا کہ کتنا انٹرسنگ ہے دیزائن دیزائن صرف ڈرائن کا نام نہیں ہے حالانکہ آپ دیزائن کو یوز کر سکتے ہیں پورے چیلنجز کو ایڈرس کرنے کے لئے بہت بڑے قویشنز ہیں آج جو ہماری ہمانیٹی کے لئے اس کو ایڈرس کرنے کے لئے آپ دیزائن کا یوز کر سکتے ہیں بلکل بلکل آپ سے چھوٹی پین سے لے کے جہاز تک چیزیں دیزائن ہوتی ہیں یہ آپ کا شو ہے اس کا بھی دیزائن ہے اس کی پلاننگ ہے اس کی پلاننگ ہے دیزائن بیسکلی پلاننگ ہے دیزائن ایک رزولٹ بلکل تو ہمارے کالج میں ایک سکل بیس دیزائن تریننگ بھی دی جاتی ہے کہ آپ کو مٹیرل سے ڈیل کرنا اگر آپ پرڈک دیزائنر میرا سپیشلیزیشن پرڈک دیزائن میں تھا ایسے الگ الگ دیسپلین بھی ہوتا ہے جیسے ٹیکٹیل دیزائن ہے جیسے گرافک دیزائن ہے آپ کی گرافکس ہیں کوئی بھی اس میں فلم ویڈیو دیزائن ہے اس میں فلم کا سارا دیزائن فلم لانگویج یہ ساری چیزیں سکھا ہی جاتی ہیں تو میرا پروڈک دیزائن تھا تو مینے پروڈک دیزائن میں آپ کی سوی سیلے کے جہاز تک سب چیز کا دیزائن انجینر اور دیزائنر اکھٹے مل کے کسی بھی چیز کو شیپ دے کے اس کا ٹیکنیکل چیزیں فگر آؤٹ کر کے وہ چیز ہمارے سامنے آتی ہے اور کمرشلی ویابل ہوتی ہے تو میں نے پھر تھرڈ ڈیر میں 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 دوبای گیا وہاں پہ میں نے انٹرنشپ کی ایک انٹرنیشنل کمپنی کے ساتھ تو میں نے فورث ڈیر میں آکے ہمارے کچھ کورس ایسے ہوتے ہیں جسے انسان کا mind کھولتا ہے جیسے سسٹمز دیزائن ہے اب ڈیزائن سسٹمز پہ بھی اپلائے ہونے لگا ہے تو وہ دیکھتے ہیں کہ ایک چیز دوسری چیز کے ساتھ ریلیٹی کیسے ہیں ایڈوکیشن اور پروفیشن کیسے ریلیٹی ہیں میڈیکل فیلد انجینرنگ فیلد سے کیسے ریلیٹی ہیں تو جب انٹرکنیکٹڈ چیزوں کی بات کرتے ہیں تو اس میں جا کے کافی انٹرسٹنگ اپرچینٹیز بنتی ہیں اور فائنلی پھر میں نے کرافٹ اب میں آؤں گا میں نے کرافٹ کے ساتھ انٹرسٹ کیسے بنا میں نے اپنے فائنل لیئر میں ہمارا ایک جو پروفیسر ہے کالج کے وہ ایک انٹرنیشنل کانفرنج سے واپس ہے تو ہمارے کالج میں ایسا کلچر رکھی سب کچھ سب کچھ شیئر کرتے ہیں ستوڈنس بھی شیئر کرتے ہیں اپنے ایکسپیرینسز بھی سارے ایکسپیرینسز شیئر کرتے ہیں تو انہ نے میرے کو ایک بندے کے بارے میں بتایا جو ایک انڈونیشا کے ایک رول ویلیج میں کام کر رہا اس نے بھی پروڈک دیزائن ڈگری ایک ون اف دا فائنسٹ کالج ورلڈ کا اس میں کر کے وہ اپنے گھر واپس گیا تو وہ کونسپت گوئنگ باک تو ار روٹس ان یزنگ کرییٹیوٹی جسے وہ کریٹیو چیز کو یوز کر کے آپ اپنے کانٹیکس میں ایمپلیمنٹ کیسے کر روگے اس چیز کو اس چیز سے میں بہت فیسینیت ہوا میں نے پھر گریجوشن کے بعد اس کے پاس بھی جا کے کچھ مہینے کام کیا اس کے بعد میں کشمیر آ گیا دوہزار پندرہ سے میں میں کشمیر میں ہی کام کر رہا ہوں اور آتے ہی میں نے کرافٹ کے ساتھ کام کرنا شروع کر دیا میں نے گورنمنٹ لیول پہ بھی پروجیکٹ کیے ایک بڑا منسٹری آف مائنورٹی افیرز کا ایک بہت بڑا پروجیکٹ تھا جو کی دو تین سال چلا استاد کر کے اس میں پورے انڈیا لیول پہ بہت سارے کلسٹر سیلیکٹ کیے گئے کشمیر سے بھی کافی کلسٹر سیلیکٹ اور پیپے میں شے ہم نے کلسٹر سیلیکٹ کر کے اس میں ڈیزائن انٹرونشن اب اگر بات کریں ہم کرافٹ کی اگر کرافٹ کو ٹچ کریں کرافٹ میں آج بہت سارے چیلنجز ہیں جیسے کہ آپ کو پتا ہوگا سب سے بڑا چیلنج ہے کہ کرافٹ میں سٹیگنیشن آ گئی ہے ایک تھم سا گیا ہے جیسے آپ دیکھتے کہ کشمیر کو پوری دنیا میں جانا جاتا ہے کچھ چیزوں سے سب سے پہلی چیز اس میں کرافٹ آتی ہے ایک خوبصورتی کی وجہ سے تو ہے ہی مشہور لیکن دوسری چیز کرافٹ آتی ہے کیونکہ یہاں کی جو چیزیں پیشلے سو دو سو تین سو چار سو سال میں بنی ہیں وہ پوری دنیا میں فیلی ہیں اور کشمیر کا ایک نام بند سا گیا ہے لیکن پیشلے دو تین ڈیکیڈ سے تیس بیس تیس سال سے وہ پروگریس تھمس ہی کئی ہے وہ لوگ چھوڑ بھی ہے اس میں چینج نہیں آئی تو اس سے کیا ہو گیا ایک تو چیز آپ کی کوپی بھی ہونے لگی جیسے کشمیر شاول بہت بڑا مارکٹ ہے پشمینا کشمیر پڑ گیا پشمینا کیونکہ وہ کشمیر سے کشمیر سے آتا تھا اور انٹرنیشنل ہی ریکنیز لیکن اب ایسی سٹیٹ آگئی ہے کہ پشمینا جو دنیا ورلڈ ویڈ پکتا ہے یا تو وہ ڈبلیکیٹ امرتزکر کا ہوتا ہے یا وہ چائنا بیسٹ ہوتا ہے وہ کیوں ہوا کیونکہ ڈیزائن میں سٹیگنیشن آگئی سلک کو بھی آگیا ڈیزائن جو تھی پروڈکٹ وہ ایوال نہیں کیا اب ڈیزائن کا نیفت بلکل ہر چیز کو موو کرنا ہے اگر آپ ایک ہی شرٹ روز لگائیں گے اگر آپ کے پاس ایک گاڑی آج ماروتی ایٹھنٹ چلاتے ہیں آپ سوچیں کہ میں سینٹرل ہوں یہ فطرت ہے ہماری انسانی فطرت ہے تو اس کے لئے ہمیں سوچنا پڑتا ہے ہمارا کانٹیکسٹ کیا ہے ہمارا کانزیومر کیا ہے اس کے لئے ہم چیز کو ایوال کیسے کریں یہی رول ہے نیفت کا بھی ایک لحاظ سے اور ڈیزائن کا بھی آپ کے ڈیزائن کے پاس پھر آئیں گے اور آپ جانیں گے کہ پیبرماشی میں آپ کی کیا انٹرومیشن ہے اور باقی کرافٹ میں آپ کی کیا انٹرومیشن ہے کیونکہ آپ نے ڈیزائن میں ڈگری حاصل کیا ہے اور پیشن بھی ہے ساتھ میں دونوں چیزیں مل کے بڑا اچھا کام ہو جاتا ہے ڈاٹس صاحب آپ کے پاس واپس آتے ہیں جیسے نیفت میں آپ نے کہا ڈیزائن کے دو کورس ہیں اس میں سے کوئی کورس ایسا ہے جو ہماری یہاں کی تردیشنل کرافٹ سے ریلیٹیڈ ہے یا کوئی چیز اس میں ایسی ہے بالکل جیسے کہ انہوں نے برحان صاحب نے ذکر کیا ڈیزائن میں ایک اس ٹیگنیشن وہ تھمسا گیا ہے تو اس کا ایک ہمارے پاس جو دو پروگرامز کا آپ نے ذکر کیا بیچلرز آف ڈیزائن فیشن کومنیکیشن بیچلرز آف ڈیزائن فیشن ڈیزائن دونوں ڈیزائن بیس کورس ہیں جہاں پہ ہم بچوں کو اپارٹ فرم جو نیشنل لیول کے کرافٹ سے ٹیکسٹائلز کی اس کی اورینٹیشن یا انٹرنیشنل جو ٹیکسٹائلز کا یا ہینڈی کرافٹ کا اس کا جو سیٹ اپ ہے اس کے علاوہ لوکل بھی جو ہمارے یہاں کے کرافٹ سے بڑا ایک کنیکشن ہوتا ہے ان کا اور یہ کنیکشن جو ہے سٹوڈنٹ کا رائٹ فرم سمیسٹر فرس سے سٹارٹ ہو جاتا ہے سمیسٹر جو ہی سٹارٹ ہو جاتا ہے یہ بچوں کو دے ایڈنٹفائی وہ ایک کلسٹر ہم بولتے ہیں کلسٹر ہوتا ہے ایک محلہ آپ لے لیجیے جہاں پہ کوئی کرافٹ جو ہے بڑا اچھا جس کا کاریگری وہاں پہ ہوتا ہے تو وہ اس کلسٹر کو کرافٹ کو ایڈنٹفائی کرتے ہیں پھر انیشنلی سمیسٹر 1 سمیسٹر 2 سے ان کا ایک کنیکشن رہتا ہے اور یہ سمیسٹر 8 تک جب تک وہ کمپلیٹ کریں گے تب تک ان کا ایک کنیکشن رہتا ہے جو کنیکشن رہتا ہے یہ جو کرافٹ ہے ڈیگنوسٹک سٹیڈی کرتے ہیں کہ اس میں پرابلم کیا ہے اگر یہ ڈیشوز ہے وہ کیا ہے وہ ڈیشوز ہے وہ اُڈ چیزوں کو نکالتے ہیں پھر ان وہ سٹوڈنٹس ہمارے ایکسپرٹس جو ہے فیکلٹی مامی کی چھٹکی ڈیڈی کی گڑیا پل میں جو بھر دے خوشیوں سے دنیا کھٹی میں تھے باتیں مستی ملاقاتیں دل میں بسی سب کے اس گھر کی بیٹیا ہر گھر کے ہر دل میں بسا امول تازہ ہمیشہ فریش اس گھر کی بیٹیا سٹوڈنٹس ہمارے ایکسپرٹس جو ہے فیکلٹی ان کے ساتھ ٹچ میں ہوتے ہیں ایک سٹریٹیجی بناتے ہیں جیچے آپ نے کلسٹر سیلیکٹ کیا وہاں جو کرافٹس میں ہیں ان کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں وہ جو ایک سٹریٹیجی بنتے ہیں کیا اس میں انٹرونشن کی ضرورت ہے وہ انٹرونشن سٹارٹ ہو جاتے ہیں اور آلٹیمیٹلی جب وہ چار سال کے بعد اپنی ڈگری یہاں سے کمپلیٹ کرتا ہے وہ کرافٹ کا جو پروجیکٹ ہے اس کا کمپلیٹ تب جا کے ہو جاتا ہے یہ اس کا پروجیکٹ کمپلیٹ ہوتا ہے جس کے ساتھ اس نے کام کیا اس کو کیا فائدہ اس کو کیا فائدہ ہوتا ہے جیسے ان نے ڈیزائن کی بات کی جو ہمارے لیڈنگ ڈیزائنرز ہیں جو نیفٹ کے ہیں ہم لوگ ان کو سٹریٹ اوے کرافٹ کے ساتھ ایسوسیٹ کرتے ہیں میں ایک ایک ایگزامپل آپ کو دے دوں انہیں استاد پروجیکٹ کا ذکر کیا ہمارے پاس بھی ایک استاد کا پروجیکٹ آیا ہے نیفٹ میں جس میں ہم نے تلہ کرافٹ جو ہے وہ ایڈنٹفائی کیا ہم نے کلسٹر میپنگ کی کہ یہ کہاں پہ ہے تو واکورہ ایک گاندربل میں ایک ویلیج ہے جہاں پہ اچھا خاصا کام اب بھی آج بھی اس میں چڑھ رہا ہے دو ورکشاپ ہم نے وہاں پہ کے ورکشاپ مطلب ہم نے دو نیشنل لیول کی ڈیزائنرز لائے ان کو وہاں واکورہ لے کے گئے پندرہ پندرہ دن دو ورکشاپ وہاں رکھیں انہوں نے آٹیزنز کے ساتھ بیٹھے کاریگرز کے ساتھ بیٹھے اور ان کو سمجھایا کہ یہ جو آپ کے ڈیزائنز ہیں شاید اس میں اپ گریڈیشن کی زورت ہے تو کچھ ڈیزائن انپوٹس دے دے اور انہوں نے بڑے بیوٹفل ڈیزائنز ان کو دے دی انپوٹس دے 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 اس کے بعد ان آٹیزنز کو ہم نے میٹیریل ایکسپیٹیز اور جو ڈیزائن انپوٹس کے ساتھ وہ پروٹوٹائپس بالکل تیار کی اور تیار کر کے دو سٹیجز میں اراؤنڈ فیفٹی پروٹوٹائپس بالکل بن گئے ہیں جیسے میں ایک 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 اس کا ڈیزائن چینج ہو گیا ہے ڈیزائن چینج ہو گیا ہے نئے پروڈکٹ آگے ابھی مارکٹ میں نہیں گئے مارکٹ میں نہیں گئے اس کا ایک ایک ایگزیبیشن ہونا ہے ڈیلی میں بکاز کووڈ کے وجہ سے وہ پروسس رک گیا اس کا نیشنل لیول پہ ایک ایک ایگزیبیشن ہے جہاں پہ جو آٹیزنز ہیں وہ بھی فیزیکلی جائیں گے ڈیلی اور وہاں پہ ان کا ایگزیبیشن ہوگا اس کے بعد ہم مارکٹنگ انٹروینشن کے ساتھ دیکھیں گے کہ جو یہ ہمارا اس پروڈکٹ میں ایسسیشن تھا فیکلٹی سٹوڈنز کا اور آٹیزن کا مل کا ایک پروڈک تھا اس میں کتنا ہم مارکٹ ان کا ایمپروو کر پائے وہ بڑی بات ہے وہ جو فیزیکل جو آپ کہہ رہے ہیں ایمپیکٹ کیا ہوا جاوید صاحب بران صاحب سے پھر بات کرتے ہیں جیسے ان نے کہا کہ آپ کنیکٹ ہیں کنیکٹڈ ہیں ان سے جب ان کے ساتھ پاس نیا ڈیزائن لیا جاتا ہے جب ان کو بتایا جاتا ہے ان میں کتنی ایکسپٹنس ہے میں نے وہ کتنی جلدی مان لیتے ہیں نئی چیز کرنا کیونکہ روایتاً چلا آرہا ہے جو کر رہے ہیں اس میں عادت بھی ہے اور لگتا ہے یہ ہی بکے گا جی جی اوورال اگر جنرل بات کیا جائے تو موسٹلی آٹیزن بہت ویلکمنگ ہوتا ہے کسی بھی نئی چیز کے کیونکہ وہ بھی چاہتے ہیں کہ کوئی نئی چیز ہو اب ہونے رہی ان کو کیونکہ وہ ایڈوکیشن ہمارا سسٹم ہے ہی نہیں کہ وہ ہمیں پہلے سے اورینٹ کریں ان چیزوں کی طرف کی انٹروینچن جیسی بھی کوئی چیز ہے کرافٹ کارکھانوں میں ہوا کرتا تھا جہاں پہ وستہ ہوتا تھا جو ہیڈ کرافٹسمن ہوتا تھا اس سے جونئر سیکھتے تھے جو ہیڈ کرافٹسمن ہیں سیونٹیز ایٹیز میں انٹرنیشنل ڈیزائنرز آیا کرتے تھے وہ ہیڈ کرافٹس کے ساتھ ڈیریکٹلی کام کرتے تھے اور ان سے پھر وہ ٹرکل ڈاؤن ہوتا تھا نالج باقیوں کی طرف تو سب ایولیوشن ایک پروسس کو جانتے تھے اب وہ چھوٹ گیا بیچ میں چین بریک ہو گئی ہے اب لیکن کوئی نیا اگر نیا کوئی بندہ کوئی نیا آئیڈیا لے کوئی نیا ڈیزائن لے کے ان کو اپروچ کرتا ہے تو موسیلی لوگ ویلکم کرتے ہیں اب میں اس کا کاؤنٹر چیز بھی بولوں گا کیونکہ یہ ہمارے کانٹیکس کی وجہ سے بہت ساری ایسی ایجنسیز ہیں بہت ساری ایسی ایجنسیز ہیں جو اس چیز کا فائدہ بھی اٹھاتی ہیں مطلب ان کے پاس کافی پروجیکس ہوتے ہیں اور وہ اپروچ کرتے ہیں کرافی سارے کرافٹسن کو نمبر سب کے ہوتے ہیں وہ نمبر گیم چلتی ہے تو انٹرونچن ہوتی نہیں ہے لیکن ان کی ایکسپلائیٹیشن ہوتی ہے ان پیپر دکھائے جاتے ہیں تو ان کا ٹائم بھی ضائع ہوتا ہے کیونکہ انڈ ریزلٹ کچھ نہیں ہے ترقی نہیں ہوتی آپ نے اس سے بہلے بات جب کر رہا تھا میں آپ سے پیپرماشی کی بات کی تھی آپ نے وہ پروجیکٹ لیایا جو استاد کے ریلیٹڈ چیز تھی اس میں ڈیزائن اس کا ڈیزائن ڈیویلپ انٹرونچن جیسے کی ابھی انہیں بھی بتایا ہے اس میں کیا ہوتا ہے ڈیزائنرز کو کرافٹسمن کے ساتھ لنک کر کے نئے پروٹوٹیپس بنائے جاتے ہیں نئے کنزیومر کے لئے جو کی مارکٹ میں چلیں لیکن کچھ پروگرامز جیسے کی استاد بھی پروگرامز اس کی بھی اپنی لیمیٹیشنز ہیں کی وہ ایکزیبیشن تک جا کے رک جاتا ہے اس کے بعد میں ایک 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 ارگنیزیشن کے ساتھ بھی کام کیا ہے اور میں ایک ایک ارگنیزیشن جو کی بھی کمیٹمنٹ ٹو کشمیر ہے اس کو لے کے بات کرتا ہوں کیونکہ میں نے ان کے ساتھ بھی دو تین سال سے کام کر رہا ہوں ان کا اپروچ سوڑا الگ ہے ان کا اینڈ تو اینڈ اپروچ ہے کہ جو ڈیزائن ہے وہ صرف ایک پارٹ ہے بڑے سسٹم کا صحیح بات ہے جہاں سے بننے سے لیکن بیچنے تک جب تک ان کو پیسہ نہیں آیا تب تک وہ چینڈ ہو جائے تو اس کمیٹمنٹ ٹو کشمیر پروجیکٹ میں ہم نے نہ صرف ان کو ڈیزائن انٹرونچن تھی بد ان کو پریزنٹیشن بھی سکھائی اگر کلائنٹ آپ کو فون کرتا ہے تو بات کیسے کرتے ہیں تو وہ سب چیزیں بھی سکھائی بزنس کیسے کرتے ہیں آپ کو کھاتا کیسے مینٹین کرنا ہے بہت سارے کرافٹمن اگر ان کو یہ پین دس روپے کا پڑتا ہے وہ چھ روپے کا اس کو بیچتے ہیں کیونکہ بیسک اکاؤنٹنگ سکلز ہی نہیں ہیں تو کیسے ان کی اوورال ریلیو ایڈیشن کی کمی ہے بلکل اور کچھ آرگنیزیشن اس میں کام کر رہی ہیں کچھ پروجیکٹس ہیں جو لیمیٹیڈ ہیں کچھ پروجیکٹس میں بڑے سکل پہ اور اچھی انٹرونچن بھی ہو رہی ہیں بران صاحب ایک اور چیز ہے کہ جیسے پیپرماشی پہ جو کام ہوتا ہے ایک تو وہ ڈیزائن ہوگی ہے پھر جو پرڈکٹ ہے جیسے اگر آپ باہر دیکھیں پیپرماشی کے ماسک بھی بنتے ہیں ہمارے ہیں وہ ڈبے شبے ان سے آگے ہم کیوں نہیں بڑھتے ہیں میں اس پہ آتا ہوں تو جیسے کشمیری پیپرماشی میں دو پارٹس ہیں ایک نکاشی کا پارٹ ہے جس سے پیپرماشی ریکنیز ہے انٹرنیشنی جو جو امبوس جو ہے اس کو امبولتے ہیں جو امبوس ہے اس کو امبولتے ہیں وہ ایک ایک ٹائپ کا نکاشی سکل ہے جو اوبجیکٹ بنتا ہے اس کو ساکتہ سازی بولتے ہیں جو پروڈکٹ بناتے ہیں پیپر کو بیٹ کر کے جو اصل میں پیپرماشی تھا جو فرنچ گلو اگرہ پیپر ملا کے رائز گلو اور سپیشیلٹی یہاں کے پیپرماشی کی ہے اس میں رائز کا گلو یوز ہوتا ہے باہر جو بھی پیپرماشی ہوتے ہیں اس میں موسلی فیوکول باکی گلوز یوز کرتے ہیں یہاں کے اس میں رائز گلو یوز ہوتا ہے اور بہت ایکو فرینڈلی ہے ریسائکل میٹیریلز ہیں انٹرنیشنلی ایسی چیز کو آج بہت ایکسیپٹ کر یہ اپریشیٹ کر رہے ہیں یہ سسٹینیبل ہے اگزاٹلی وہ چیز ہیں وہ زیادہ شرنک ہو رہے ہیں کیونکہ وہ اس نکاشی کے پیچھے چھپ سے گئے ہیں نکاشی آج میٹل پہ بھی ہو رہی ہے وڈ پہ بھی ہو رہی ہے ایم ڈی ایف پہ بھی ہو رہی ہے سب چیزوں پہ ہو رہی ہے تو ان ساختہ اقساز جو کہ ابھی صرف بیس تیس لوگ بچے ہیں ان کو بچانا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ صرف ایک کرافٹ کی بات نہیں ہے یہ جنریشنز کی بات ہے جب وہ چیز ہی نہیں بنے گی تو کام کس پہ کریں گے حقیقت یہ ہے نا کہ اگر وہ ڈبے پہ ہی کام کریں جب ڈبا ہی نہیں بنا تو اس پہ کلم کس پہ چلائے گا مطلب ان کے لئے وہ آج میٹل پہ بھی کر رہے ہیں وہ بہت سارے چیزوں پہ مگر ہے نا یہ کرافٹ کہیں ڈائنگ آٹ نہ بن جائے یہ ڈائنگ آٹ بن رہا ہے اب جو ڈبے بناتے ہیں جو یہ ویسز آپ کے یہاں ہیں جو لوگ یہ بناتے ہیں یہ صرف تیس لوگ میں ہاتھوں پہ آپ کو نام سے بتا سکتا ہوں بتا سکتا ہوں تو اس چیز میں ایسا اور میں نے پوری دنیا میں پیپرمیشی دیکھا ہے جو ہمارا پیپرمیشی بنانے کا جو سکل ہے وہ ورلڈ میں لوگ بیسک چیزیں پیپرمیشی سے بناتے ہیں لیکن اتنی ریفائنڈ چیزیں بنانے ہی سکتے اور ہماری ارگنیزیشن سے جو میں نے یہاں پہ فاؤنڈ کی ہے جس کا نام کشمیر انویشن لاب ہے اس میں ہم آرٹیزن کے ساتھ کام کر کے یہ چیزیں نہیں لا رہے ہیں جی جیسے میں نے جی آپ کے پاس آتے ہیں پھر سے ابھی دو ڈیزائن ہیں آپ کے پاس دو مور میں آپ پڑھا رہے ہیں لوگوں کو جس کی آپ نے بات کی فیوچر میں کیا ایکسپیکٹیشن ہے آپ کیا کریں گے اس کو کہاں آگے بڑھائیں گے نئے کورس کون سے آئیں گے بلکل اس کے علاوہ جو ہمارے پاس ابھی دو پروگرامز ہیں ہمیں نیکس ٹیئر انشاءاللہ جب ہم نیکس اپنی کیمپس جا رہے ہیں تو چار اور پروگرامز ہمیں امیجیٹلی سٹارٹ کرنے ہیں جن کا بعض عفتہ ہمارے پاس اپروال ہے اس میں سے دو بیچلرز کے ہوں گے ایکسیری ڈیزائن اور ایک ٹیکسٹائل ڈیزائن میں اور دو جو ہیں وہ پوسٹ گریجویٹ لیول کے پروگرام ہوں گے ایک ماسٹرز آف ڈیزائن اور دوسرا ماسٹرز ان فیشن منیجمنٹ تو یہ انشاءاللہ ہمارے نیکس ائیر کے پلان ہیں اور برحان صاحب دیکھیں اس ڈیزائن میں جو ہے جیسے آپ کی ڈیزائن کے ہیں یہ بھی جانتے ہیں آپ بھی بہتر جانتے ہیں دونوں تو اس میں جو ہماری والنٹ ہے باقی ہے شاکی ہے کہیں اس کو بھی لائے ہیں اب جب ہم ڈیزائن کریں گے کپڑوں کا باقیوں کا نہیں اس کے ڈیزائن میں بھی ہم آئیں گے اس کا بھی ایک کورس میں حصہ ہوگا ہر جو بھی ہینڈی کرافٹ ہیں جو کشمیر کے ہیں جو نیفٹ کا سیٹ اپ ہے بھی تو جیسے ہمیں گے ایک ہنڈی کراف پروڈکٹ جیسے اس میں پیپر ماشی کے دیا تو جتنے بھی پروڈکٹ ہیں ون بائی ون یہ سارے اکسپور ہو رہے ہیں میں ایک 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 ایسامپل دے دوں ہم بریٹیش ہائی کمیشن کے ساتھ ایک انیشل لیول پر ایک انگیجمنٹ چل رہا ہے جس میں ان کی ایک سکیم ہے جو جو ڈائن کرافٹس کی بات اپ کر رہے ہیں ان کا ایک سکیم ہے کہ وہ انڈین ڈائن کرافٹ کو ریوائیو کے لیے ایک سٹریٹیجی بناتے ہیں اس میں ایک کنسلٹنٹ یوکے سے ایڈنٹفائی کرتے ہیں انڈیا میں ایک پارٹنر انسٹوشن ہوتا ہے ایک کرافٹ ایڈنٹفائی ہوتا ہے اور اس کے بعد ایک ریوائیوال سٹریٹیجی بنتی ہے تو اس میں انیشیل لیول پہ جو ان کے ساتھ انگیجمنٹ چھوڑا ہم نے نمدہ جو نمدہ سازی ہے اس کو ہم نے ایسے کرافٹ ان کے سامنے جو میجر چلینج یہاں پہ ہے جو آٹیزن ہمارے دستکار کہہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جو فائن کالٹی کا وول ہمیں چاہیے وہ نہیں مل رہا ہے اس کی وجہ سے اور اگر وہ مل رہا ہے تو وہ مہنگا مل رہا ہے ہمارا باہر جاکتے ہیں ہمارا باہر جاکتے ہیں یہ جینڈ کے is the largest state in terms of production 18% جو وول پروڈکشن کنٹری میں ہو رہی ہے سب سے زیادہ ہمارے سٹیٹ سے ہو رہی ہے اب یہی کا وول پروڈکشن ہوں کے باہر جا رہا ہے پروڈکشن ہوں کے واپس آ رہا ہے تو یہ جیسے مطلب جو ایشوز ہیں سمبڈی has to identify and press for it watch for it and اس کو گورنمنٹ کی ایک strategy میں policy document this is one of their priorities but اس کو realistically ہم نے کرنا ہے ایک processing unit so that جو ان کو یہ quality جو وول ہے اور جب ہم اس کا مارکٹ دیکھ رہے تھے میں آن لائن مارکٹ چک کر رہا تھا UK اور European countries میں نمدہ کا آج بھی یہاں شرنک ہو گیا یہاں شرنک ہو گیا یہاں بڑھ گیا یہاں ہم ڈرجٹن ڈیوریٹ پہ آگئے اور وال ٹوال پہ بران صاحب آخری مرتبہ آپ سے پھر ان کے پاس آوں گا ایک منٹ کے لیے کہ آپ نے جیسے پیپرماشی کی انٹرمنشن کی بات کی باقی کے اور کن کن فیلڈز میں اس وقت کرافٹ میں آپ لگے ہوئے میں ویلو وکر کے ساتھ بھی کام کر رہا ہوں ہم اپیرل میں بھی بلکل اور کوئی چیز نہیں بن جائے ہم یہاں کے وڈوک جیسے والنٹ فوڈ کاروین کے ساتھ بھی کام کر رہے ہیں یہاں کے اگین نمدہ والوں کے ساتھ بھی ہم کام کر رہے ہیں ہم وکر والوں کے ساتھ زیادہ کام کر رہے ہیں وکر کے پرابلم بہت ہے ختم ہو رہا ہے ختم بھی ہو رہا ہے لیکن پوٹنچل بہت ہے تو اس پوٹنچل کو دیکھ کے اور مارکٹ کو دیکھ کے میکل میں مارکٹنگ کریں وہی ڈیزائن چیلنج ہے ڈیزائنرز کا وہی رول ہے کیسے آپ ان چیز کو ایڈاپٹ کر رہے ہیں ہماری وہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم گھروں میں ٹوکریاں استعمال کرتے تھے چیزیں استعمال کرتے تھے لیکن ہم نے وہ ختم کر دی بالکل کسی طرح اس کو اور ہماری پی آر اور پبلشٹی میں ہم تھوڑے کم زور ہیں شاید وہ بھی امپروو کرنی ہوگی آپ کا بہت بہت شکریہ بران خطین صاحب آپ یہاں آئے اور اپنے بات کی اس حوالے سے آپ دونوں نفٹ سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ کی اپنی کشمیر انویشن لیب تو آپ اس کراوٹس میں کام کر رہے ہیں آپ نے نفٹ کی معلومات دی ڈاکٹر جاگہ دوزانی صاحب میں اسے سام سے پہلے ہمارا جو جو نفٹ کا جو ایڈمیشن سائیکل ہے آل آور انڈیا یہ ایک اپرسنٹی ہے لوگوں سے کنیٹ ہونے کے تو وہ آل انڈیا سائیکل جو ہے وہ مچ ارلی مارچ میں ختم ہو جاتا ہے پر جینڈ کی کے ساتھ جینڈ کے سٹیٹ کے ساتھ جو اس ٹیم پہ جب ٹائپ ہوا تھا تو تھرٹی فائی پرسنٹ جو سیٹس ہیں نفٹ سرنگر میں وہ ریزرگ ہیں ڈومیسائل آف جینڈ کے انڈ لطاک وہ آج بھی ہے اس کا جو ایڈمیشن ہے بالکل آج چل رہا ہے اس میں کچھ سیٹس ہیں جو ہم آفر کر رہے ہیں اگر وہ ڈیزائن میں آنا چاہتے ہیں تو اس کے ساتھ بہت بہت شکریہ آپ نفٹ کے ڈیریکٹر ہیں یہاں کے اور ہمارسد بران قطیب صاحب تھے بات ہوئی کرافٹ کے بارے میں نفٹ کی انٹرونشن کے بارے میں باقی چیزوں کے بارے میں کشمیر کے آگے بڑھنے کی بات چلی ہے کہ ہم ان میں نئے ڈیزائن لے کے آئیں اور بہتر پرڈکٹ سامنے لائیں آپ دو کا بہت بہت شکریہ اور اس کے ساتھ ہی آج کے آلہ تیازرہ کا وقت ختم ہوتا ہے چاہتے ہیں اجازت آپ سے خدا حافظ